بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ یئر بیولوجی کا ایک ٹاپک ہے سوشیل بیہیوئیر سوشیل بیہیوئیر یہ ہوتی ہے کہ جب آرگینزمز آپس میں ایک سوسائیٹی شکل میں رہتے ہیں اور اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے ایٹس ایسٹ آف ایکشنز اینڈ ایٹر ایکشنز امنگ دے انڈویجولز آف دے سیم سپیشیز یعنی ایک پاپولیشن ہوتی ہے کہ جس میں جتنے جاندار ہوتے ہیں وہ ایک سپیشی پر مشتمل ہوتے ہیں اسی پاپولیشن کے اندر جو انڈویجولز ہوتے ہیں ان انڈویجولز کا آپس میں ایکشن اور انٹر ایکشن کی جو ایک پوری کمپلیٹ سیٹ ہوتی ہیں اسی کو ہی سوشیل بیہیوئیر کہتے ہیں یعنی ایکشن اور انٹر ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں کمیونیکیشن یعنی ان کا آپس میں رابطہ رکھنا کمیونیکیٹ رہنا ایک دوسری کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ کوپریشن کرنا تعاون کرنا کانفلیکٹ ریزولوشن یعنی ان کا آپس میں جب لڑائی یا جگڑے آتے ہیں تو ان کو حل کرنا اور اسی طرح کلچرل نامز یا تہذیب کے جو مختلف قائدے ہوتے ہیں وہ کلچرل نامز مینٹین رکھنا برقرار رکھنا تو یہ سارے کام کاش ہوتے ہیں ان کے ذیمے اے سوشیل اینیملز یعنی کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی سوسائٹی نہیں ہوتی وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے وہ الگ تلگ رہتے ہیں اور ان کے ایگزمپلز ہیں ماسکیٹوز اینڈ پولر بیرز سوشیل آرگینیزمز گروپس میں رہتے ہیں اور وہ آپس میں انٹریٹ کرتے ہیں آپس میں ریلیشنشپ رکھتے ہیں اور یہ ریلیشنشپ اور یہ انٹرییکشن اور ایکشن ان کا یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ زندگی کے جو بنیادی کامکاش ہوتے ہیں یا مختلف ٹاسک ہوتے ہیں ان کو پرفارم کیا جائے ایگزمپلز اف سوشیل گروپس پیکس اف وولز اینڈ سکول اف فش یہ دو ایسی ایگزمپلز ہیں کہ ان میں سوشیل طریقے سے جاندار رہتے ہیں جو وولز ہوتے ہیں ان کا ایک پیک ہوتا ہے اور یہ سوسائٹی ہوتی ہے ان کی اسی طرح فشز یا فش کی جو سوسائٹی ہوتی ہیں یا سوشل گروپ ہوتا ہے وہ سکول ہوتا ہے ان کا یہ دو ٹائپ کے جو جاندار ہیں وولز ہیں اور فش ہیں ان کے سوسائٹی اتنی زیادہ سٹانگ نہیں ہوتی اور جو ہائیلی سوشل اینیملز ہوتے ہیں ان میں انٹس ٹرمائٹس بیز انڈ واسپ یہ شامل ہوتے ہیں ان کے سوسائٹی کاپی ٹائٹ اور نیٹ ہوتی ہیں دے فارم نیٹ کالونیز ان کے سوسائٹی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور ان میں مختلف گروپ ہوتے ہیں اور ان گروپ میں سے ہر ایک گروپ کا اپنا ایک سپیسیفک پارٹیکولر فنکشن ہوتا ہے فر ایکزمپل ہانی بیز ہوتے ہیں اور ان کی تین گروپ ہیں کینگ کین ورکر ان تینوں کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے لہٰذا جو بیسک نیٹس ہوتے ہیں وہ پرفارم ہو جاتے ہیں سب کو وہ مل جاتے ہیں اوکے تینکیو